اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست بلال سبانی دوستو میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک دیوار ہے تو میں اس دیوار پر تھوڑی سی کریٹیویٹی کرنے لگا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے سٹوڈیو کے لیے تو کریٹیویٹی اس لیے کرنے لگا ہوں چونکہ میں کافی دیر پہلے اپنا چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں زیادہ اس پر ٹائم نہیں تھا دے پاتا تو اس وجہ سے چینل رننگ کرنے بھی ہمیں مشکل ہوتی تھی تو ہم نے سوچا کہ ایک سٹوڈیو تیار کیا جائے جس سے یعنی کہ ہم کھرے ہو کے وہاں یعنی کہ ویڈیو کر سکیں کوئی اپنا مومنٹ بتا سکے کچھ نہ کچھ کر سکے دوستو میں اپنی تھوڑی سی جو اپنا ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنا گھر کے اندر ایسا ایک چھوٹا سا سٹوڈیو کیسے تیار کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرے میں یہ دیوار ہے کارنل والی میں نے جو سوچا ہے کہ کارنل والی دیوار کو لے کے ہم اس کو سب سے پہلے دسٹیمپر کریں گے ایک اچھے والا دسٹیمپر ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کریں گے لکڑی کا پھر لائٹنگ اور وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چونکہ ہم اس چینل کو بنانے کے لئے آپ دوستوں کی ہمیں محبت کی ضرورت ہوگی شکریہ اچھا یہ ہم نے اب دیوار کے اوپر نا دسٹیمپر کا ایک سنگل کوٹ پھیلی ہے یعنی کہ جس کو ایک لیئر کہا جاتا ہے ایک لیئر ہم نے اس کے اوپر کر لیا ہے یہ مزید تھوڑا سا یہ جب ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہم دوبارہ ایک دوسری لیئر کریں گے تو جیسے یہ پینٹ ہمارا خوشک ہو جائے گا دسٹیمپر اس کے اوپر پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے ایک لکڑی کا ایک جو ڈیزائن ہے وہ سوچ کے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پھر بعد میں اچھا دوستو ابھی ڈسٹیمپر ہم نے ڈبل کوٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کافی کام نہ میں کر چکا ہوں یعنی کہ میں نے جو اس کے اوپر لکڑی کا کام تھا وہ میں نے کر دیا کافی بس تھوڑا سا رہے گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے کر رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ نہیں دکھا پایا چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے یہ دو بیٹے ہیں ایک ماشاءاللہ کو تین سال کا ایک سوا سال کا ہے ان دونوں نے ہمیں اتنا کہ تنگ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے اسی وجہ سے میں نے یہ سارا کام پہلے کر لیا تھا تو میں نے کہا آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں ہوا کیا کیا کیسے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ میں تھوڑا سا کیمرہ قریب لائے یہ دیکھیں یہ کریٹ کی پھٹی یہ اگر آپ کو کریٹ مل جائے دن وہ سستہ مل جاتا ہے اگر آپ کسی آرے پر چلے جائیں وہاں سے نیا پیچھ لے لیا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سائز میں آپ نے اس کے پیچھ لے لینے اور چھوٹے کیل لینے آپ نے جو ایک انچ سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں سٹیل والے جو آپ کے یعنی دیوار میں لگ جائیں آسانی سے تو دونہ طرف آپ نے الکیل کے کیل ٹھوک لینے ٹھیک ہے کنیانامر ادھر آئے ہاں جی اس طرف آئے یہ دیکھیں یہ جو دیزائن ہے نا آپ نے اس کو اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ جیسے آپ شروع کریں اور اس کو سپیس دے کے جب نیچے والی لین میں آئے نا تو اس کو تھوڑا سا آپ نے فرق ڈال کے دوسری پھٹی لگانی ہے تاکہ وہ ایک ڈیزائن کی شکل اکتیار کر لیں نہ کہ زیادہ برا لگے جیسے یہ میں لگانے لگوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا قریب لے ہیں کیمرہ یہ دیکھیں یہ ہم اس کو ٹھوک رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کو ٹھوک لینا ہے ابھی ایک دو جگہ خالی ہے میں آپ کو اس کو کور کر کے دکھاتا ہوں تھوڑی سے میری پٹیاں پڑی ہوں میٹک کے در گئی تو آپ کیجئے درہا دوستو یہ میں ایک پیس ہاف کر رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کونے پہ جیسے انٹر کو یعنی کے دیوار کی جاتی ہے تو یہ کونے پہ جانے کے چھوٹا پیس رکھتا تو اس قسم کا اس کو میں چھوٹا پیس بنا رہا ہوں میں کوئی چیز کا کاریگر نہیں ہوں صرف اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اس کو میں نے سٹوڈیو کو اس کو میں نے تھوڑا سا بنایا ہے کچھ زیادہ ہائی فائی بھی نہیں بنایا جیسے آج کل کے لوگ بناتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنے بجر کے حساب سے میں نے اس کو ریڈی کیا باقی آپ دوستو کی محبت ہوگی اور ہمارے چینل کے لیے اللہ پاک کرم کرے گا تو انشاءاللہ چینل رننگ بھی کرے گا اور ہم بہتر سے بہتر کر سکیں گے کنین احمد نہیں کرو یار احمد وہ نہیں کرو وہ دیکھیں وہ کیا دیں وہ لوگ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اتنا گندہ بچہ ہے ٹوپی بھی سیدھی نہیں پہنی ہوں ٹوپی بھی ساری محل لگی ہوئی ہے ایسے کرتے ہیں چلیں جی یہ میرے بڑا بیٹا اس کا نام ہے کنین احمد تو اس نے صبح سے لے کے شام تک کرنا ہماری بم میں دم کیا ہوتا ہے 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 موسیقی 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 موسیقی